مسلم شریف میں ارشاد فرمایا کہ مسلی و مسل الانبیاء تمسل قصر میری اور تمام انبیاء اکرام علیہ نبینا و علیہ السلام کی مثال کی طور پر سمجھا ہے کہ دیکھو مثال سمجھو ایسی ہے جیسے تمسل قصر اسے ایک بہت بڑا خوبصورت بلعظیم الشام محل تمہا بنیان ہوگی اس عظیب الشام قصر کی عمارت اللہ اللہ اس عظیب الشام قصر کی عمارت اس عظیب الشام قصر کی تعمیر مکمل ہو گئی اللہ لیکن ایسا ہوا کہ موضع دبنا ایک ایٹ ایک ایٹ جو اس قصر میں لگنی چاہیت سامنے وہ نہیں تھی تو قصر تو سارا مکمل ہو گیا لیکن ایک ایٹ ابھی لگی نہیں تھی تو آنے جانے والے حضور نے اشارت فرمایا اے صحابہ اب آنے جانے والے اگر اس قصر کو دیکھیں تو دیکھ کر کہتے تھے کہ سبحان اللہ کتنا یہ عظیب الشام قصر ہے کتنا عظیب الشام محل ہے لیکن اس میں ایک ایٹ سامنے یہ نہیں لگی ہوئی ہے تو یوں سمجھو کہ اب وہ ایٹ بلا تشبیح و تمثیر اب وہ ایٹ لگ گئی تو قصر مکمل ہو گیا اسی طرح سے سمجھو کہ قصر نبوت کی آخری ایٹ قصر نبوت کی آخری ایٹ میں ہوں اور اس کے بعد قصر نبوت مکمل ہو گئے حضور پرنور سید العالمین مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد انبیاء کا مشن پورا ہو گیا اب حضور خاتم النبیین ہیں اور قیامت تک کے لیے یہ بالکل ایسا ہی ہے یہ آپ نے دیکھا اور آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں میں اس پر تفصیل سے بات کرتا ہوں آپ نے دیکھا کہ ہم کو اپنے کاروبار کے لیے کرنسی کی ضرورت ہوتی ہے کرنسی چاہیے باہر جانا ہے تو کرنسی مشورہ کرتے ہیں دوستوں سے کہ بھئی کیا لے کے جائیں کہ باہر اگر جانا ہے آپ کو تو کرنسی دو یا تو ڈالر لے لیں آپ یا پاؤنڈ لے لیں اس کو ہارڈ کرنسی کہتے ہیں یہ وہ ہارڈ کرنسی ہے جو باہر بیرونی ممالک میں چلتی ہے ڈالر ہوں پاؤنڈ ہوں وغیرہ وغیرہ اسی طرح سے ہماری یہاں جو ملک کے اندر جو کرنسی چلتی ہے نوٹ اس نوٹ کے متعلق آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اس تیٹ بینک سے نکلتا ہے اس پر دسخت اور مہر ہوتی ہے اور اس مہر کو اچھی طرح سے کاروباری آدمی جب لینڈین کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ نوٹ پر مہر ہے کہ نہیں ہے اب مسئلہ جو ہے سب سے بڑا اور سب سے اہم لوگوں کے نزدیک روزگار کا ہے بالکل صحیح مسئلہ جو ہے لوگوں کے نزدیک کاروبار اور تجارت کا ہے بالکل صحیح مسئلہ جو ہے وہ بیروزگاری کا ہے بالکل صحیح ہم کو بھی احساس ہے کہ بیروزگاری مسلسل بڑھ رہی ہے حکومت کی معاشی پالیسیا ناکام ہو رہی ہے بیروزگاری بڑھ رہی ہے بیمار سلعتیں دن ٹوڑ رہی ہیں ان کی بیماری کا کوئی اکسیجن امریکہ سے بلاہیوے لوگ بھی اس کو اکسیجن اس بیماری کا نہیں لگا سکے اور اس کو چلانے کے قابلیت نہیں پیدا کر سکے یہ ہمیں معلوم ہے لیکن میرے عزیز محترم سارا مسئلہ جو سب سے اہم مسئلہ ہے ایک ایمان والے کے لیے سب سے اہم مسئلہ ہے کوئی شک نہیں بیروزگاری اہم مسئلہ ہے زراعت بھی اہم مسئلہ ہے سنعت اور انڈسٹری بھی اہم مسئلہ ہے امریکہ کا دباؤ بھی اہم مسئلہ ہے اور بھارت کی سرحدیں ان پر کشمیری مجاہدین کے ساتھ سات لاکھ فوجوں کی جھڑپ اور کشمیری مجاہدین کا ایک نئے جذبے کے ساتھ سات لاکھ فوجوں کا ان سے ٹکرانا اور ان کے ظلم کا بدلہ لینے کا عظم یہ بہت بڑا جہادی کارنامہ ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے اس جذبے کے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو کیا چیز ہے کہ دو ہزار مجاہدین کشمیر میں دو ہزار مجاہدین نے سات لاکھ بھارتی فوجوں کا رستہ روکا ہوا ہے اور پندرہ ہزار مجاہدین نے پچاس لاکھ روسی فوجوں کا رستہ روکا ہوا ہے چشنیاں چشنیاں کے چشنیاں میں مسلمانوں کی آبادی پندرہ لاکھ ہے روسی ہوای جہازوں نے بمباری کر کے یہ چھے ہیٹ بچا دی ہے پندرہ ہزار صرف مجاہدین ہیں لڑنے والے روس کی فوجیں ہیں جس کے پاس آٹھ ہزار سے زائد ایٹمی ایٹمی ساز و سامان موجود ہے یہ پندرہ ہزار مجاہدین تکرا رہے ہیں یہ کونسی قوت ہے یہ کونسی قوت ہے وہ تین دو ہزار یا تین ہزار مجاہدین جو بھارت کی ظالم اور جابر ہندو حکومت سے تکرا رہے ہیں یہ کونسی قوت ہے اس کے پیچھے جو قوت ہے وہ قوت ایمان ہے ایمان اس کا اعتراف سب کو کرنا بڑتا ہے یعنی مسلمان تو اعتراف کرتا ہے لیکن انگریز بھی اعتراف کرتا ہے امریکہ کی بھی اعتراف کرتا ہے امریکہ بھی اعتراف کرتا ہے اسی لئے امریکہ کہتا ہے کہ جہاد ختم کرو جہاد یہ جہاد موسیقی بھی اعتراف کرتا ہے